ہیلو فرینڈز ویلکم اگین ٹو ما یوٹیوب چینل آئیے اب ہم ناول کا پار نمبر ٹونٹی سیون سٹار کرتے ہیں فیڈیو گرے پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر سرور کیجئے گا دروازہ دھار کی آواز اکھلا تو وہ دونوں چونکے جہاں زیم نے مرکہ دیکھا تو بیلا اپنے غرض زبط کرتی وہاں پر آئے دی جہاں زیم کے ماتے باربال پڑے تمیس ہے تمہیں یہاں بھول گئی ہو جہاں زیم کا کرہت انداز دیکھا بیلا نے لاب بیجے میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی لے لیکن تم نہ آئے اور اب جب آئے ہو تو تمہیں اس لڑکی کے لابا کوئی دکھائی نہیں دے رہا اسی کے ناس نہرے اٹھا رہے ہو بیلا تپ کر بولے تمہیں لگتا ہے کہ تم سے نگاہ کر کے میں تمہارا پابند ہو گیا ہوں سینے پر ہاتھ باندے ماتے پا بار ڈالے پوچھا اور بیلا لیکنے سے کسوہ پا ڈالی جو کہ بیرپ کرون سے ٹکھ لے گئے بہت ہی مطمئن انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے بیلا جہاں زیب کے قریب آئی کل نکاح ہوا ہے ہمارا حق ہے میرا تم پر پر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور جہاں زیب اس طرح یہ انداز مہنسا جلدی تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی پھل حال کے لیے اتنا جان لو کہ تمہارا کمرہ نیچے سٹ کر دیا ہے آپ سے تم وہیں پڑھ ہوگی جہاں زیب ایک منٹ جہاں زیب نے بیلا کے بیچ پولنے پر انگلے اٹھاتے وارن کیا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئے کمرہ نیچے سٹ ہو چکا ہے اور تمہیں وہیں پڑھ رہنا ہے آئندہ اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے got it now out انگلی سے اسے دروہ دے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا تم یہ اچھا نہیں کہا رہے بیوی ہوں تمہاری بیلا کا لہجہ روندہ ونی میں آئی ہو جہاں زیب نے تصحیح کی یہ بھی ونی میں ہی آئی ہے کوئی کسوہ کی جانب غصہ و حکارت سے اشارہ کرتے ہوئے تھا اپنے آپ کو کسوہ سے دور رکھنا اسی میں تمہاری بہتریہ ورنہ مجھے اچھی طرح جانتی ہو جہاں زیب اس کے پاس آتا ہوا غصہ زبت کرتے ہوئے سپارٹ انداز میں بولا اس کا یون بیلا کا ذرا سابقی پاس ہونا کسوہ کو بالکل بھی اچھا نہ لگا او میرا سر کسوہ کا ہاتھ سار کے جانب گیا تو جہاں زیب اس کو دیتا ہوا اس کے جانب تیزی سے بڑا کیا ہوا جہاں زیب کی لازے میں انتہا کی پریشانی تھی کسوہ نے اس کے بیعتری اپنا سار جہاں زیب کے کاندھے پڑکھا اور چہرہ پر ایک بھرپور مسکرہار سجھا لیے آپ ٹھیک ہے گیرہ سانس ہاتھ کرتے ہو جہاں زیب کے تھوڑے اور قریب ہوئی اور بیلہ لب بیچے ہوئے انہیں اس طرح دیکھ کر پاؤں پٹھا تھی باہر نکلے اس کے نکلتے ہی کسوہ نے جہاں زیب کے کاندھے سے سار ہٹایا جبکہ وہ تو ابھی تک حیرت زدہ تھا کسوہ کا یوں خوش سے اس کے قریب بنا اسے خوشگوار حیرت میں ڈال رہا تھا اس کا دور ہونا جہاں زیب کو ایک آنکھ نہ بایا وہ اب بالکل سنجیدہ ہو گئے تھے اور روح پھیلیا جہاں زیب کی نظروں کی تبش بہو بھی محسوس کر ساتی تھی دل بہت ہی ستھ گبرا رہا تھا وہ جان انجانے میں جہاں زیب اور اپنے بیٹ نزدیکیاں لارے تھی کمفرٹر ہٹا کر اس نے اٹھا چاہا کسوہ آگات پر رکی لیکن اس کی جنم موری نہیں قریب آؤ جہاں زیب نے حکم دیا تو وہ پہلو بچا کا ایک طرف سے نکلے جہاں زیب نے اس کے قلعے تھام کر واپس اپنے جنم کھائچا کیا کھیل کھیل رہی ہو سانسو سے قریب تر کرتا وہ اسے بے بس کار گیا تھا چھوڑے میرے ہاتھ وہ مچھلی تھی جہاں زیب نے اس کے گردہ پا موچھ پایا اس کے نرم گرم سانسو کو محسوس کرتی اس کا دل اتھل پتہ ہوا تھا پلیز پیچھ ہٹیں وہ گبرا گبولیں جبکہ جہاں زیب کا ایسا کوئی ایرادہ نہ تھا اس کا سر ارام سے تکیب رکھتا ہوا اس کے قریب جھکا اس کے سانسو کو ناہمواہ کر رہا تھا اور جہاں زیب نے نرسے اس کے گلاب میں لبو پا تھے جو لذہ رہے تھے پلکے تھے کہ جھکی جا رہے تھے اس کی حالات دیتا ہے جہاں زیب نے کھال سے مسکر آیا اور اس کے ماتے پر لب رکھے کسوان نے اپنی آنکھیں بند کرتے وہ لمس اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کیا اس طرح نہ کرو گی تو بہک جاؤں گا اور میری قربہ تم برداشت نہیں کر پاو گی جہاں زیب نے ایک گھمیل لہجے پر کسوان اس کو دیکھا اور روح دوس طرف کار لیا جہاں زیب اس کے صاف شفا گائبہ جکتا ہوا اس پر لب رکھے ایک بار پھر سے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا مسٹر جہاں زیب چودری اب یوں میرے ساتھ سبردستی نہیں کرتے تھے اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے پیچھے دکیل نہ چاہا چاکہ جہاں زیب کو اس کا ہر انداز بارا تھا لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جہاں زیب نے اس کے چیہ پر پھوپ ماری تو وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئے اس کے دل کی رفتار بڑھتی جاری تھی تم بلیش کر رہی ہو میسیس اس کے کان کے پاک چھوٹا اس کے کان کی لوگ کو چمتا وہاں بہکا تھا کسوان کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا وہ بری طرح سے مچ لی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف باہر ہسمن وائف ہوں گے ٹرو میں نہیں آپ مجھ سے دور رہے کسوان نے اپنی شرم چھپاتے ہفتی سکھا لیکن میں نے ایسا کچھ بھی اہلی نہیں کیا اسی یہ جو چاہوں اپنی بیوی کے ساتھ کار سکتا ہوں اس کے مزید قریب ہوتے اس کے سارے راستے مسترد کر گیا لیکن میں ایسا نہیں چاہتی مستر جہانزیب چوتری کیونکہ میں نے آپ کو ماف نہیں کیا اس پر کسوان کی آنکھیں بھیگی تھے نکا کے وہ بل جاد آئے جن میں کسوان نے پھر زندگی کی آخری سانسے بڑے تھی اس کی بات بات جہانزیب سنجدی سے پچھ ہٹا جانتا ہوں اور مافی مارک بھی نہیں رہا لیکن سلافی سرور کروں گا کہتے ساتھی واپس کے چہپا جھکتا نرمی سے اس کے لبوں کو اپن تسترست میں لے گیا دو آنسو ٹوٹا کسوان کی آنکھوں سے بہے لیکن اسے جہان کو پڑے نہ جھکتا وہ اسے چاہ کبھی اسے دور نہ کر پا رہے تھے اپنی ہی محبت کے آگے بے بس تھی ہو رہا تھی اور جہان سے مزید بہتا وہاں اس کے موبائل پر آتی کال نے اسے بلتان سے ڈسٹرپ کیا کال کو اگنور کیے وہ کسوان کی سانسو میں حلچر مچا چکا تھا کسوان نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ اس کا لمس شدت احتیار کر گیا کال ایک بار دو بار تین بار خود دی بان دو گئے تھی اور جہان سے اب اپنی مرٹی سے ہی پیچھ ہٹا کسوان نے اس کی نرم گفت سے فورا ہوتکا چھرویا وہ بستر سے اٹھتے ہوئے لڑک رائے تھی لیکن ہوتکا سمالتے وہ دور چاہا کھڑے ہوئے آنکھوں میں دیرو آنسو تھے یوں آ رہے ہیں میرے نزدی کیوں وہ چلائی تھی جو آپ نے کیا اسے میں نہ ہی بلا پاؤں گی اس لیے مجھ سے نزدی کی مت بنائیں چودی جہاں سے آواز میں لڑک رہار تھی لیکن انداز سہا تھا جہنزیب کو اس کا یوں جٹکنا سہا تیشت لائے گیا تھا وہ جتنی نرمی بارت رہا تھا وہ اتنا ہی اس کی نرمی کا ناجائز فیدہ اٹھا رہے تھی ایک ہی جہنزیب نے اس تک پہنچا اس کی کمرہ پر ہاتھ ڈالے اسے ہوت میں بیچا اور اتنی سہتی سے بیچا کہ کسوان کبنی سانسے سینے میں مدنم بڑھتی ہوئے جہنزیب نے اسے دونوں ہاتھوں سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کو دیکھے رہ گئے تم تو کیا کوئی بھی مجھے تمہارے قریب آنے سے روک نہیں سکتا میں جب چاہوں جس وقت چاہوں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں کون روکے گا مجھے ہاں وہ گسہ زب کرتے ہوئے بولا وہ جس طرح اس کے نزدی کرنے سے پھدک لیتی جہنزیب کو وہ سہت تیشت لائے گیا تھا میں روکوں گی کسوہ کا دل اس کے دار پر سوکے پتک کی من لذرہ لیکن پھر بھی ہمت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بولتی جہنزیب کو اکسا رہے تھی جہنزیب نے اسے کہہ کی نظر سے دیکھا اس وقت اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس پر مزید گھسا کرتا وہ بہت ہی کمزور ہو گئی تھی اور جہنزیب اس کے صحت کا حیال کرتا اپنا گھسا تھنڈا کرنے لگا اور جڑ سے اس اپنی واہوں میں بڑھا ویسے بھی اب یہ لڑائی لڑائی میں پھر سے پیار کر بٹھا تو گہرے سانس بڑھو گی اور ابھی تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ مجھے جیل سکو اس لیے اب آباس نہ آئے اسے نرمی سے سمجھاتا وہ موبائل اٹھاتا گیلری میں چلا گیا اور کسوہ نے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کے لفظوں کو دوبارہ سے دل میں دھرائیا تھا اس کمتہ محسوس ہوا تھا پس اسی کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ جہاں سیب کو ایسے خود سے دور کڑے لیکن وہ اسے بار بار اپی طرف کھانچے وہ اس کے ذرا سے توجہ اور محبت پا کر جی اٹھے دی وہ موبائل پر کسی سے بات کرا تھا کسوہ نے نیم دراز ہوتے زیرے سے آنکھیں موڑ دی دوائیوں کا اثر تھا کہ وہ جلدی نیم کی وادی میں کھو گئی جہاں سیب اندر آیا تو بیٹ کرون کے ساتھ ٹیک لگائے کسوہ سو جو گئے تھے اس کا سر دیرے سے تکی پر رکھا وہ ہلکا سکس مسائل لیکن پھر سے سو گئے جہاں سیب نے اس پر کمفورٹر ڈالا اس کا بہت چاہ کیا جو اب اتر چکا تھا اس کے گائے پر لبڑکتے وہ لائٹ ساف کرتا وہ لیمپ آن کر کے خود بات ہون کے جانب بڑا آپ تو اتنے بڑے گینگسٹر ہیں اور اتنے آدمی ہیں آپ کی سیکیورٹی گارڈز اب کہاں گے وہ سارے کے سارے جب ضرورت ہوتی ہے ایک نہیں ہوتا کیا فائدہ ہے ایسے ہی دھدہ گیری کا ایرم کو آج پہلی بار ایمکے کا گینگسٹر ہونا ایک آنکھ نہیں بایا تھا اور وہ بھر ملا اس کا اظہار بھی کر دیا تم کس نے کہا ہے تم سے کہ میں گینگسٹر ہوں ایمکے کو آج پہلی بار اس کے باپس صحت تپ چڑی تھی وہ اس کے بہت ہی قریب تھی لیکن مجال تھا کہ اس کے زبان رکھتی یعنی حالات کے پیش نظر وہ پرشان ہوتی لو جیسے مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ نہ یہ ڈرامے کہیں اور جا کے کرنا اور کیسے ہیرو ہیں آپ یہاں چھپکا بیٹھے ہیں جائیں چاکر لینے اصلی ہیرو کی طرح ایرم نے اس کو حوصلہ دیا پہلی بات نہ ہی میں ہیرو ہوں نہ ہی کوئی گینگسٹر اور دوسری بات اس جگہ پر ہم سیو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے ہندیلے کی وجہ سے ہمیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا صبح کی روشنی ہوتے ہی میرے آدمی جہاں پر پہنچ جائیں گے اور آخری بات جب تک صبح نہیں ہوتی تم اب کچھ نہیں بولوگی صرف چپڑ ہوگی ایمکے نے اسے صاف لفظوں میں وان کیا تھا اور ایرم نے برا سموم رہا لیکن اب اس شخص نے بول دیا تھا تو وہ حکم ادولی کیسے کرتی ہے وہ بلکو چھوٹی سی جگہ تھی جو اس بڑے سے درہت کی پیچھے کسی نے بنائے تھی اور اس کے آگے جاریاں لگا کر وہ جگہ بند کر دیتے ایمکے وہاں پر ان بیلنس ہوگا گیرا تو اسے جگہ ملے وہ بیٹھا آج کی کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا کہ ایرم نیز سے ہولے لیتی اس کی گو میں سار راتی جڑ سے سو گئے ایمکے نے سر نفی میں ہلایا اس کا سر اچھے سپنی گود میں سیدھا کھا کے رکھا اور خود بھی دیوار کا تک لگا تھا وہ آنکھیں میش گیا اس کی آنکھ لگے نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ ایرم چیح مارتے اٹھی کیا ہوا ایمکے نے ہر بڑھایا وہ نہ سمجھی سے ایمکے کو دیتی اس کے سینے سے زور سے لگی کہ ایمکے کے پورے جسم میں کرنٹ سا دھوڑا ہچ کیوں سے روتی وہ ایمکے کو پرشان کر گئی تھی کیا ہوا رو کیوں رہی ہو اس کا چیرہ ہاتھوں میں لیتے بہت ہی پیار اور نرمی سے پوچھا وہ وہ مجھے ایرم روئی کچھ نہیں ہوا میں ہوں نا ایمکے نے اسے سکتے وجود کو پھر سے گلے لگایا وہ سہم کر اس کے ساتھ جب کی وہ مجھے لے جائیں گے ایرم کی سہمی بھی آواز آئی ایمکے میں لب بیچے میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا پہتا لاجے میں کہتا وہ ایرم کو پرسکون کر رہا تھا بیلہ نے پوڑے کمرے کو تیس نیس کا کر آ دیا تھا اس کا بس نہیں چال رہا تھا کہ کسی طرح جہانزیب کو کسوہ سے اللہ کر دے لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے ہاتھ میں اب سب آ کر نکل گیا تھا کچھ بھی ہو جائے کسوہ اور جہانزیب کو ایک نہیں ہونے دوں گی اس کے لئے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے بیلہ ایک باہ پھر سے پلاننگ کر دی اور اللہ جانتا تھا اس بار اس کی پلاننگ کام جاب ہوتی تھی یا نا کام بیٹا ہماری باہ سمجھنے کی کوشش کریں جب تک وہ لڑکی پڑی جہاں پر مجود ہے اور خوش ہے ہماری بیٹی کا گھر بسا رہ گا بہتر ہوگا آپ اب اپنی اور پڑی کے بیچ کے تعلقات کی بہتر کالیں بیلہ کی زندگی اسانی کے لئے آپ کو میری بات مانی ہوں گی انپن بیگم کا قطعی انداز دیکھتے ہوئے برہان کے ماتھے پر تیوری چوری اور اگر نہ مانو تو دروازے پکھڑی بھی پڑی کا دل دڑکا پیارنٹ سے محبت نہیں آگیا انہوں نے گیارہ سانس تھارج کرتے ہوئے پوچھا تھی لیکن جو اس نے سازش رچی اس کے بعد برہان نے سر نفی میں ہلایا اپنے دل پر لچہ پیدا کریں برہان اچھا آمی جان ایک پاہ بتائے اگر کار کو جہاں سے چودری بیلہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ پھر بھی مجھے یہی سب کچھ کہیں گے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھرتے وہ مسلمی حیرہ سے بولا اللہ نہ کرے ایسا کیوں کہہ رہے ہو انجمن بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا ہو گیا تو برہان اپنی باپر قائم تھا پھر آپ کو ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی برہان کو چھوڑنا ہوگا ساتھ اور پہتا انداز میں کا اور برہان ایک نظر ماں کو دیکھے گیا اور اگلے ہی پار سارے اسباب میں لاتا وہ پلٹا تھا اور پڑی آنسو پہنچتے اپنے کمرے کے جانب آگے کچھ ہی دیر میں برہان اس کے پاس کمرے میں آیا تھا اسے یوں روتا وہ دیکھا ماتے پا بار ڈال گیا تھا آپ کیا ہوا کیوں رو رہی ہو کافلنگز کھلتے ہوئے شرٹ کے بازو فول کرتے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کا کالے رنگ کے شپون کے صورت میں کھڑی اپنی دھمکتی بھی رنگت لیے ہوئے برہان کے دل کے دنیا میں حجل مچار تھے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے وہ آنسوس دھب کرتی بھی برہان کے جانب مری گہری نظر سے اس کا سراپے کو نہاڑتے ہوئے دل ہی تیل میں اس کی خوبصورتی کا کاہل ہوا بولو ویس پر ہاتھ راتی وہ اسے نظروں کے حسان میں لیوے بولا مجھے یہاں اب اور نہیں رہنا آپ مجھے چھوڑ دیں اب بھی اسی بات بہت حیمت کرتی بھی برہان کو لب بیشنے میں منجبور کر گئے لگتا ہے پھر تمہارا دماغ ہراب ہو گیا ٹھکانے لگانا پڑے گا برہان نے گسے سے سو دیکھا اسی وقت اس کا پڑی پر گسے کرنے کا بلکل بھی موڑ نہیں تھا مسٹر ایر برہان میری بات کو مزاق نہ سمجھے مجھے آپ کے ساتھ اب اور نہیں رہنا پڑی گسے سے پھٹ پڑی اوہ ریلی تو ملتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا برہان اس کی جانب قدم بڑھایا تو وہ دو قدم ڈار کر پیچھ ہٹے لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی وہ آپ تک صرف استعمال لڑتی لیکن اب بس اب وہ اور استعمال نہیں ہوگی اس کا دل بہت بڑھنا سے دکھا تھا کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے ایک دفعہ نہیں اس سے رابطہ کیا نہ ہی اسے ملکہ اس سے جانا کہ وہ کس حال میں ہے وہ کیا چاہتی ہے کیا ماں باپ ایسے بول جاتی ہیں جبکہ دوسری طرف یہ انڈون بیگم تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کے کتنی فکر تھی کہ اس کا گھر بسا رہے وہ اپنے بیٹے کو سبق پر ہارتی کہ کسی کا گھر بسا رہے گا تو اسی کا گھر بسے گا ورنہ اس کی اپنی ذات کی کوئی ویلیو نہیں اور یہ بات پڑی کو ساتھ تکلیف سے دو چاہ کر رہے تھے یہ میرا آہری فیصلہ ہے مسٹر برحان راجپورت مجھے تلاح چاہیے آپ سے اب بھی اسی وقت وہ بینا ڈڑے سے ہمیں انتاظ میں بولتی برحان کو تیشت لار دی آپ تم ہاتھ پار کاری ہو پڑی میں نہیں چاہتا کہ کوئی سہتی بڑھ دوں تمہارے ساتھ لیکن تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھے مجبور کاری ہو کہ کیا کالیں گے ہاں پڑی نگوسے سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو سے پیچھے کی طرف دھکھا دیا کہ وہ حیران نظرس کو دیکھے گیا اس کا رنگ خطنہ کھا تک سروح ہو رہا تھا اور برحان کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی مارے کے مجھے وہ جذباتی ہوتی ہوئی آگے پڑی برحان چپڑا جان سے مار ڈالیں تو جان چھوٹ جائے سب کی سب کے لیے مسئلہ بنی ہوئیوں نا نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کے لیے ایک بوجھوں سار سے اتارتے ایک پل کی دیری نہیں لگائے نہیں پتا تھا کہ جسے مغبت کی وہ میری ذات کا یوں تماشا لگائے گا نہیں تھا پتا میری خوشیوں کے زامن کسی اور کا بسا ہوا گھاڑ ہے پڑی مار جائے تو اچھا ہے مجھے مار ڈالیں برحان مجھے نہیں جینا برحان کے ہاتھ تھا وہ اپنے گلے پر لائی اس کے بیتے ہوئے آنسو برحان کو تکلیف دے رہے تھے دیکن ایک التجاہ ہے میری میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا کسی کو میرا موں بھی نہ دکھانا نہ ماں سائیں نہ بابا سائیں پڑی کا لائجہ روند گیا تھا اور آواز تلے بھی اٹک گئی برحانیں آگے ہوتے ہوئے اس کے باقی کے الفاظ اپنے لبو پر چن لیا تھے اور پرنس ساتھی سے آنکھیں میجھ لے برحان کے شدیتے لمز پر اس کا سانس رکا تھا لیکن انگلے ہپا اس میں اپنی سانسیں انڈلتے وہ اسے بے بس کر رہا تھا پرنسے پڑے جٹکا لیکن وہ مزید اس پر اپنی شدیتے نچاور کرنے لگا اس کے دونوں کلائیوں کو تھامے وہ دیوارک ساتھ پن کرتا اس کے سانسوں کو انہیل کرنے لگا پرنسے پڑے کا سانس پڑھنا سے نہ ہموار ہوا آج کے بعد اگر مرنے کے بعد کی تو سانسے کس طرح کھانچتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سمجھاؤں گا اس کے ماتے سے ماتا جورے وہ شدہ سے بولا جبکہ وہ ابھی بھی گہری اور لمبی سانسے لے رہے تھے برہا نے ایک پل کی دیری کیے بنا اس اپنی باہوں میں بڑا اور بستر پلایا پرنسے ڈڑتے اس کو دیکھا میں نے تم سے نکاح کیا اس لیے نہیں کہ تم اس چس کی بہن ہو جس نے میرے بہن کے ساتھ بڑا کیا میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ تم صرف میری ہو صرف میری ملکیت وہ کہتا وہ اس کے پر جھکا تھا آپ میرے بے بسی کا مزاق نہ ہو رہیں پرنسے ہچ کی لیتی ایسا کچھ نہیں ہے کیا تمہیں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی کمبی لیچے میں کہتے ہیں وہ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں پیڑ نے سانس روکے پہ پھوچھا اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی اسے گھر کو چھوٹا اسے لزر آ گیا اور وہ جو کہا بھیلا پی کے لیے کمپرومائز وہ سب جھوٹ تھا برہا نے اسے پاس اپنی محبت کا اجگیند لانا چاہتا تھا جو وہ نہیں کر پار تھی آپ آپ سچ کہہ رہے ہیں پڑی کو اجگین آیا ہنڈر پرسنٹ سچ اس کے لبوں کو دیر سے چھوٹا با بولا تو پڑی کے پلکے چھرم کے پور سے باری ہوئے آپ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا میں ہماری بیچ کے تمام پردے گرا دینا چاہتا ہوں پڑی تھک گیا ہوں یار تم سے دور باب آ کر اپنی جوٹی انا کے خل میں بند رہ کر اپنے محبتوں کی بھارش میں بے گونے لگا پاپا انہیں خود سپردی دیتے ہوئے اپنے محبوب بیوی ہونے کا حق ادا کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت ان کے لئے کونسی کڑی ازمائش لانے والا تھا ایمکے کے صبح کے اجالے میں ایدو در دیکھتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی اپنے سینے پر ساتھ رکھے لیٹی ہوئی ایرم کو دیکھا جو ابھی تک سو رہے تھی ہندیرہ چھوٹ چکا تھا ان دونے رات میں جنگل میں گویار دی کچھ پالی گزرے تھے کہ اسے پھر سے قدموں کی چاپ سنائے دی سر آپ کہاں ہیں اس سے اپنے بندے کی آواز آئی تو ایمکے نے گیرہ سانس ہارچ کیا اس نے بندوں کو ایک گھنٹہ پہلے ہی اپنی جگہ کا سینل دے دیا تھا اور وہ ایک گھنٹے میں اس تک پہنچ گئے تھے ایرم ایرم جاگو پھر سے اس کے سینل پر موچ پا گئے ایرم ایمکے کے دل میں قدگودی ہوئے لڑکی اور کتنا انتحان لوگی میرا نہ نزدیک آتی ہو نہ دور جاتی ہو اور اب مجھے ہی لگتا میں خود پر قابو رکھ پاؤں گا وہ دل ہی دل میں ایرم سے محاطب تھا وہ جاگ نہیں رہی تھی جبکہ انہیں ابھی اسی وقت نکالا تھا ایمکے نے اس کے گھر پر زور سے دانت گاڑے کہ وہ بلبلہ کر آئے گے یہ کیا طریقہ ہے مسٹر ایمکے میرا گال نوچ لیا اب اگر دو میٹ میں نہ اٹھی تو دوسرا گال کا اس سے بھی برا حال کروں گا ایمکے نے اسے دمکی دیتا خود بھی اٹھا اور اس سے بھی جٹکے سے اٹھایا ہی ہی ومپائر نراض کیسی بربڑائی جسے ایمکے نے سن لیا تھا ومپائر کیا ہوتا ہے رات کو بتاؤں گا سر گوشی میں کہتا ہے اس کے کان تک صرف کر گیا تھا سر آپ ٹھیک ہے نا اس کے آدمین آگے پڑھ کر سر جکائے پوچھا ہم گالی کس طرف ہے سپارٹ انتاز میں پوچھا جی سر اس طرف سر جکائے جواب دیا اوکے تم آگے بڑھو ایمکے نے پیچھے ملک کا ایرم کو اپنے حسان میں لیا ایرم اس کے حسان میں چھپ سے گئے تھے جبکہ شرم سے دور ہی ہوئے جارے تھے وہ اتنا ڈیرنگ ہوگا ایرم کو بالکل بھی آئیڈیا نہ تھا اسے لیوے گالی تک پہنچا راستہ بلکل صاف تھا اس کی سیکیورٹی گارز کی گاریاں اس کے آگے پیچھے تھے اور وہ اپنی منزل کی جانب ایرم نے ذرا کا ذرا اس کے طرف روح کیا گینگسٹر ومپائر جیرے سے منمنائی آئی تمہیں ایک گینگسٹر کا روح بھی دکھاؤں گا اور ایک ومپائر کا بھی ڈونٹ وڑی میں نہیں ہیجی سے کہتا وہ ایرم کے حسان حطا کر گیا ایرم نے روح پھیر ہوئے گاری سے باہر دیکھا جبکہ ایرم کے مسکرہ رہا تھا کسوہ فریش ہوتی بھی باتھرم سے باہر آئے کہ دروازہ درار سے کھلا بیلا گھرپ سے اندر آئے دی اور بیلا کی رات انگارو پاکٹے دی جہاں سیپ کے کمرے سے جاتے ہی وہ پورنگ کمرے میں آئے دی کسوہ نے ماتے پا بال ڈالس کو دیکھا کیا مسئلہ ہے کیوں آئی ہو جہاں تولیا ایک طرف رکھتے وہ بیلا کے سمنے ہوئے تم نے سمجھ کیا رکھا ہے بیلا کوئی بھی شوپس مجھ سے میرے شروع کا نکاح کروا کر ایک منٹ کے لئے اس کو میرے پاس نہیں چھوڑا اور اکر رہی ہو بیلا چلا کر پولے اپنی آواز نیچی رکھو مت بولو اس گھنگ کی سردانی ہوں میں چودری جہانزیب کی اکلوتی محبوب بیو وہ دس شادیاں کالے لیکن میں یعنی کہ چودرین حلفن کہتی ہوں کہ جہانزیب چودری صرف میرا ہے now get lost کسوان نے اسے اپنے ماتے پر بال ڈالے ہوئے کھا تو بیلا سینے پر ہاتھ باندے مسکرہ دی کتنا ہواوں میں نہ اڑو سمی پر ہی آگا گیر ہوگے وہ اس بار واقعی گیر ہوگے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بار نشانہ ہاتھ آئی جائے کسوان نے اس کی باپا جھٹکے سار اٹھائے اس کو دیکھا تھا آنکھوں میں بیشکینی تھی جبکہ بیلا کی مسکرہ ہر ترنزیہ تھی ملتے ہیں ایک نئے دماغی کے ساتھ ایک آنکھ ونک کرتی بھی بلا بولتی بھی باہر نکل گیا تھی اور کسوان نے لذرتے وجود کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھا تھا کچھ پوچھا ہے تم سے کیا ہے یہ سب آپ کے بعد اس کے لحاجے میں غصے کی امیزش تھی پلیز ایمکے یہ مجھے واپس کر دیں ایرم بامشکل اپنی اندرونی حالت چپاتے وے آگے ہاتھ بھاتی وہ تھامنے لگی کہ ایمکے نے اپنا ہاتھ پیچھے کھانچا کب سے لے رہی ہو جو کب سے لے رہی ہو یہ اور کیوں دانت پیسے پوچھا یہ میری میڈیسنس ہیں ایرم نے نظریں پڑھاتے ہوئے کہا